میں شاید سوچ یہ رہا تھا کہ کوئی شیخہ ہوگا کوئی سمجھ آگئی ہوگی کوئی اقل و دانش ان کے قریب سے ہوکے گزری ہوگی لیکن میری غلطی میری غلطی یہ ہے ایک تو وحش خمار اور ایک وحش خمار اور خمار کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کو کسی رشتے کی کوئی پرواہ نہیں میں لاہور سے ہوں مجھے فخر ہے اور اس بات میں بھی فخر ہے کہ وزیر محصوف آج بس ستن کے کھڑائی ہوں یہاں پہ اور اگر جس دن یہ زبان کھل گئی تو پھر نہ تن پہ کپڑا رہے گا نہ آپ کی عزت رہے گا جی فواد چودری صاحب سر مجھے تو نہیں پتا تھا کہ محصوف جو ہیں ایم این اے صاحب کو میں نے تو ایم این اے فرم لاہور کہا تھا پر مجھے نہیں لگا کہ وہ کوئی ان کو لگا اچانک کہ وہ یہاں پہ کمولا جٹ فلم کی شوٹنگ کے کردار ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے تو سمجھ نہیں آئی انہوں نے کس بات تو برا منایا ہے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ادارے ہیں جو ادارے ہیں ان کو اس طرح سے نہیں چلایا جا سکتا ہے جس طرح سے پشلی حکومت میں چلے ہیں اور ان اداروں کو انشاءاللہ چلا کے ہم دکھائیں گے اور جو انشاءاللہ اس میں اصلاحات ہم لے کے آ رہے ہیں وہ جب سے پاکستان بنا ہے اتنی بڑی اصلاحات نہیں آئی انشاءاللہ جو ہم لے کے آ رہے ہیں بس یہ تو جواب در جواب سوال جناب نوید کمر صاحب محترم شیخ صاحب آپ کو دو دفعہ موقع پہلے دے چکے ہیں آپ وہ دیکھیں یہ تو پھر مجھے اس بات پہ فغر ہے کہ میں لاہور کا ایک کردار ہوں مجھے اس بات پہ شرم ہے کہ یہ پانڈ ہے اور پانڈ ہی رہے گا جی یہ جو ہے یہ اس طرح کے الفاظ اچھے نہیں لیں بلکل اور اس کو جو ہے اس کو حضف کیا جائے ان الفاظ کو یہ پانڈی اور یہ اس طرح کے لفظ ہے یہ بلکل حضف ہونا چاہیے جی